اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیما بقیت اللہ فی الارضین روحو و ارواحو العالمین آنزین مجلس آج کا فرش جناب علی اصغر علیہ السلام کے نام بچھایا گیا یہ کربلا کا وہ معصوم شہزادہ ہے جس کی شہادت نے کربلا کے میدان میں حق اور باطل کے فرق کو واضح کیا جس نے اپنی مسکراہت سے یزیدیت کا تختہ اُلڑ دیا جس کی شہادت نے یزیدی لشکر میں تلاتم بپا کیا جس کی شہادت پر حسین نے آواز دی دنیا اسلام تو ابھی میرے شیرخوار کی عظمت سے ناشنا ہے تو دیکھ میرے گھر کا شیرخوار بھی کتنا باشعور ہوتا ہے یہ سیاست حسینی تھی کہ ہرملا کے تین بھال کے زہرالو تیر نے علی اصغر کا گلہ چھیدہ اور یزید کی جالی خلافت کے وجود میں پیوست ہو گیا خود یزید کی فوج کے ہر سپاہی کے دماغ میں یزید کی ظلم کی قابل نفرین تصویر ایسی خودی جو کبھی لوہ حافظہ سے مٹائی نہیں جا سکتی اس نگنے مجاہد کی شہادت نے نفاق کے کلو کو صفحہ ہستی سے مٹانے کیلئے ایٹم بم کا کام کیا عادل دنیا قیامت تک پوچھتی رہے گی اے فرزند فاطمہ یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعث سے انکار کیا تو پیاسے شیر خوار کی گلو ناظرین کو بھی زہرالو تیر کا نشانہ بنایا گیا کیا یہ وہی اسلام ہے جس کا پیغام رسول اسلام نے حضور کریم نے دیا کیا یہ وہی اسلامی حکومت ہے جس کا خواب رسول اسلام میں دیکھا تھا دنیا سمجھ رہی تھی یہ پانی کی چنگ ہے حسین علی ازغر کے لیے پانی لینے گئے ہیں ہاتھوں پر معصوم بچہ ہے اور فرزند رسول اپنے شیر خوار کے لیے پانی طلب کر رہے ہیں ذرا سا غور کیجئے اہل مجلس کہ پانی وہ شہ ہے جس کا ذکر قرآن میں خدا نے اس طرح کیا ہے کہ ہر کائنات کے ہر ذرے کو اللہ نے پانی سے تیہ کیا اللہ نے پانی سے خلق کیا چاہے وہ گہرے کوئیں ہوں بہتے ہوئے دریاں ہوں چمکتی نہرے ہوں گرتے ہوئے آفشار ہوں انسان ہوں ہیوان ہوں چرند ہوں پرند ہوں غرص جس کا جی چاہے پروردگار عالم کی اس بیش اینٹی شے کا اس نعمت کا فائدہ اٹھائے کوئی خوم ہو کوئی قبیلہ ہو کوئی ملک ہو کوئی ملکوت ہو کسی بھی وقت میں ہر ذی حیات کے لئے اللہ نے پانی کی نعمت اور پانی کی سبیل مہیا کروا رکھی ہے کسی مذہب کوئی اجازت نہیں ہے کسی مذہب میں یہ حکم نہیں ہے کوئی قانون ایسا نہیں بنایا گیا ہے کہ جس میں پانی کو بند کیا جا سکے نہ تو کسی قانون میں یہ حکم ہے کہ پانی کی اٹھتی ہوئی موجوں کو ایک گلاس یا چند بوند آہاک کے قطرے کے بدلے بھی جا جائے دنیا کے ہر ورگ میں ہر وقت میں ہر شعور کے لئے ہر ذی حیات کے لئے پانی سستا رہا ہے یہاں تک کہ جن مقامات پہ پانی مہگا ہے نا وہاں پہ بھی لوگوں کو ذرا حجاب آتا ہے کہ کس طرح آخر پانی کی قیمت لی جا سکے اگر آپ بھوکے ہوں تو کھانا مانگتے ہوئے آپ کو شروندگی محسوس ہوتی ہے لیکن پیاس کا بھڑکا ہوا شولا سوکھا ہوا حلق ہر انسان کو پانی پلانے پر مجبور کر دیتا ہے نہ تو قدرت نے اسے نایاب کیا ہے نہ ہی انہیں فطرت نے غیر مہیا کیا ہے اور نہ ہی کسی وقت میں اسے بے انتہا مہگا کیا گیا ہے لیکن اہل مجلس ذرا تیرہ سو سال پہلے چلیے جہاں پانی انسانی جانوں کی قیمت پر فروغت ہو رہا ہے جانے جا رہی ہیں لیکن پانی نہیں ملتا آفتہ آپ کی گہری شوائیں ذروں کو توڑ کر انسانی جسم تک گرمی پہنچا رہی ہے سبر ایوب کی تاثیر ختم ہو رہی ہے سبر حسینی آنگے بڑھ رہا ہے سچائی اپنے قدم مضبوطی سے جمعے ہوئے ہیں بہتر نگاہیں ہیں جو بہتر ہزار لشکڑ سے ٹکرا رہی ہیں ہمت کی سواراستہ ہے عظم کے علم بلند ہوئے ہیں شباب قلب و فولات کو موم کر رہا ہے آفتہ آپ جھک رہا ہے کمر ٹوٹ رہی ہے مظلومی کا سر کٹ جانے پر آمادہ ہے مگر ظلموں کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں آزاداران حسین دریہ ٹپ ٹبائی ہوئی آنکھوں کی طرح چمک رہا ہے لیکن اتفال حسین پر پانی ساتھ محرم سے بند ہے ارے واہرِ انصافِ دنیا کی خدا کی نعمت انسانوں اور حیوانوں پر تو عام ہے مگر جو مالکِ جنت خالقِ جنت ساقی ایک اثر ہے اس کے سپاہیوں پر پانی بند ہے ارے اس لیکن چھے ماہ کے بچے نے اس خیال کو دماغ میں آتے ہی بتایا کہ دیکھو یہ جنگ سیاست کی جنگ سے زیادہ ارے مظلومی کی جنگ ہے حسین نے پانی مانگا سنسناتا ہوا تیر چلایا گیا گلوِ علی اصغر کو چھیدتا ہوا آوازوِ امام میں در آیا حسین نے آسمان کی جانے خونِ اصغر پھیکنا چاہا آواز آئی آقا قیامت تک پانی نہ برسے گا زمین نے صدا دیا آقا قیامت تک پانی دانا نہ ہوگی گا حسین مقتلِ شہدہ میں گنج شہیدہ میں اصغر کے لاشے کو لے آئے آئے کوئی حسین کہ تو دل سے پوچھے کس طرح اپنے دل کے ٹکڑے کو خاک میں چھپائے ارے ذلف قار نے بھی صدا دیا آقا ارے میں تو دشمنوں کا سر قلم کرتی تھی اے کس طرح چھے ماہ کے بچے کی قبر بناو اہلِ مجلس قبر تیار ہوئی ہمبانوں کا لال خاک میں چھپانے کا وقت آیا حسین نے قبر میں ننیزی میت رکھی ارے پیر کی جانب سے مٹی دینا شروع کی ارے مٹی دیتے جاتے ہیں زوفِ حسین بڑھتا جاتا ہے آخر کار پاؤں اور سینے تک کا حصہ مٹی میں چھپایا ایک مرتبہ چاند کا چہرہ قبر سے نمائی ہوا یہ حسین پر بڑی رکت کا وقت تھا کس طرح علی اصغر کے چہرے پر مٹی ڈالے ایک مرتبہ یا علی کہہ کے علی کو آواز دی اے چہرہ اپنے اصغر کی جانب سے گھمایا یا علی مدد کہہ کے علی اصغر کے چہرے پر مٹی ڈالی ارے فرمایا کی اے خاک امانہ سے خبردار ارے بانو اے دلفگار کی دولت سے خبردار لختِ جگرِ شاہِ ولایت سے خبردار اس بندے بیکس کی بساس سے خبردار اور فرمایا کی ڈر ڈر کے نہ رونا اے اصغر ہم آتے ہیں آرام سے سونا اے اصغر سَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُوا حَيَّا مَنْقَلِبِ يَنْقَلِبُونِ